ایک عابد بقدرِ کفایت رسکِ حلال کا باتا اور باقی وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارتا تھا ایک مرتبہ مسلسل کئی روز تک اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی اور فاقوں تک نوبت پہنچ گئی وہ خود بھی بھوکا رہا اور اہل و ایال بھی بھوک کی مشکت برداشت کرتے رہے جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کل میں مزدوری کے لیے جاؤں گا تم دعا کرنا اللہ عز و دل تمام مخلوق کو رسک دینے والا ہے وہ ہمیں بھی محروم نہ رکھے گا اس کی زوجہ نے بھی مشورہ دیا کہ ہم یقینِ کامل کے ساتھ رسک کی تلاش میں نکلیں گے تو اللہ عز و دل ضرور کوئی راہ نکالے گا صبح صویرے وہ عابد اللہ عز و دل کا نام لے کر مزدوری کی تلاش میں نکلا اور وہ بھی دوسرے مزدوروں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا جن لوگوں کو مزدور کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم مارکٹ سے جا کر مزدور لے آتے تھے اس نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سارے مزدور چلے گئے مگر اس کو کسی نے کام پر نہیں بلایا ہے اس کو کوئی مزدوری نہیں ملی جب اس عابد نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگا کہ اللہ عز و دل کی قسم میں آج اپنے مالکِ حقیقی کی مزدوری کروں گا یعنی عبادت کروں گا چنانچہ وہ دریہ پر آیا اور وضو کر کے دوافل پڑھنے لگا سارا دن اسی طرح رکوع و سجود میں گزار دیتا شام کو جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا کسی کے ہاں تمہیں مزدوری ملی اس نے جواب دیا ہاں میں نے تو آج بہت کریم مالک کے ہاں مزدوری کی ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس مزدوری کا بہت اچھا بدلہ دے گا دوسری صبح دوبارہ یہ عابد مزدوری کی صف میں کھڑا ہو گیا کسی نے اس کو مزدوری کے لیے طلب نہیں کیا باقی لوگوں کو وہ لے جاتے گئے پھر اکیلا رہ گیا اب اس نے سوچا کہ پھر آگ میں اللہ عز و جل کی عبادت کروں گا پھر دریہ کنارے جا کر عبادت کرنے لگا اور جب شام واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ آج تمہارے مزدوری تمہیں ملی کچھ پیسے لائے تو کہتا ہے نہیں میں نے آج بھی بڑے کریم کی مزدوری کی ہے مگر میرے مالک نے انشاءاللہ وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے اس مزدوری کا اچھا بدلہ دے گا میری عجرت اس مالک کے پاس جمع ہو رہی ہے اب فاکو کی ماری زوجہ ہے گھر والے میں بھوک ہے وہ یہ بات سن کر جھڑنے لگی شوہر سے کہ کئی دن سے فاکے چل رہے ہیں بچوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ دیکھی نہیں جاتی ہم میں سے کسی نے بھی کئی دنوں سے ایک لکمہ نہیں کھایا اور تم جس مالک کیا مزدوری کر رہے ہو اس نے تمہیں آج بھی تمہاری عجرت نہیں دی ہے اس طرح کیسے گزارا ہوگا اس پر وہ عابد بہت پریشان ہوا اور ساری رات کروٹیں بدلتے اس نے گزاری بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے اور اس کی اپنی حالت بھی قابل رہم تھی بل آخر صبح وہ پھر بزار گیا مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا آج پھر ویسا ہی ہوا کہ اس کو مزدوری نہیں ملی کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں لے گیا وہ عابد پھر اپنے پاک پروردگار کی رحمت سے بائیو سونے والا نہیں تھا وہ پھر دریا کنارے پہنچا وضوح کر کے دوافل پڑھنے لگا دل میں کہا کہ آج پھر گھر کیسے جاؤں گا کیونکہ اگر آج بھی کچھ لے کر نہیں گیا تو گھر والے کیا جواب دیں گے لیکن اب وہ جب گھر کی طرف جانے لگا اسی ٹینشن میں تھا کہ بات کیا کروں لیکن جب دروازے کے قریب پہنچا تو اسے خانے کی خوشبو آنے لگی وہ حیران ہو گیا لگتا ہے میں کسی اور کے گھر میں تو نہیں جا رہا ہوں میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کھانا پکانے کے لیے لیکن جب دروازہ کھٹ کھٹایا تو گھر کے اندر خوشی کا سما تھا گھر والے خوشی سے باتیں کر رہے تھے اور جب اس نے کہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا گھر والوں نے بتایا کہ تمہارا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے اس کے کارندے آئے تھے بڑی زبدس مزدوری دے کر گئے ہیں اور انہوں نے درم و دینار بھی دیئے ہیں امدہ کپڑے بھی دیئے ہیں آٹا اور گوش وغیرہ بھی کافی بگدار میں دیا اور کہا کہ جب تمہارا شہر آ جائے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ تیرے مالک نے تیرا عمل قبول کر لیا ہے یہاں وہ تیرے اس عمل سے راضی ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو تُو نے عمل کیا تھا اگر تُو زیادہ عمل کرتا تو تیرا عجر بھی بڑھا دیا جاتا سبحان اللہ دیکھا آپ نے یہ تو دنیا میں اس مزدور کے عمل کا کچھ عجر تھا رب عزوجل اس کا اصل بدلہ تو جنت میں عطا فرمائے گا یقیناً اللہ عزوجل کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ چاہے خوشحالی کے ایام ہو یا تنگ دستی کا عالم ہو ہر حال میں شکرِ الٰہی بجالانا چاہیے اس کریم رب عزوجل پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی عبادت اور ریاضت سے مشغول رہنا چاہیے یقیناً جو لوگ اللہ عزوجل کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ عزوجل انہیں ایسا نوازتہ ہے کہ ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوتا